اسلام علیکم ایس ایس لائف میں خوش آمدید آج میں آپ کے لئے فرنٹ اوپن شرٹ لے کے آئی ہوں جو پیچھے سے لمبی ہوتی ہے تو یہ میرے پاس بڑے عرض کا کپڑا ہے برینڈ کی شرٹ ہے اس کے ساتھ بارڈر دیا ہوا تھا وہ بارڈر میں نے اتار کے الگ کر لیا ہے اب پھولوں کے رخ سے میں نے اس کو بچھا لیا ہے کیونکہ پھولوں کے رخ ہوں تو پھر آپ نے ان کا خاص خیال رکھنا ہوتا ہے اگلا پچھلا حصہ کارتے ہوئے دامن سے میرمنٹ شروع کروں گی اوپر میں آگئی ہوں یہ دیکھئے یہ میں نے رکھی ہے فرنٹ میں نے 36 رکھنا ہے تو یہ میں 37.5 پہ نشان لگایا ہے کیونکہ نیچے سے تھوڑی سی کٹنگ ہوگی اور اوپر سے سلائی کی گنجائش ہوگی تو یہ 36 ہی رہ جائے گا یہاں سے ہم ساڑے سات انچ تیرہ لیں گے لیکن اس سے پہلے چونکہ یہ فرنٹ اوپن ہے تو میں نے آدھا انچ سلائی کے لئے چھوڑ دیا آدھا انچ چھوڑ کے میں نے ساڑے سات پہ نشان لگایا ہے اب ادھر سے ساڑے آٹھ ساڑے آٹھ کندے کی گہرائی لی ہے اور ساڑے چودہ پہ ہم اس کی کمر بنائیں گے سینے کا نشان ہم نے ساڑے گیارہ پہ لگایا ہے اور ساڑے بائیس پہ ہم ہپ کا نشان لگائیں گے یہ چاروں نشان ہم لگا لیں گے آدھا انچ ہم نے فرنٹ پہ چھوڑا ہویا ہے وہاں پہ ہم نے بارڈر لگا کے الٹانا ہے اور فرنٹ اوپن کی لک بنانی ہے اب وعدہ انچ چھوڑ کے ہم آٹھ انچ یہ دوبارہ نشان لگائیں گے اور اس کے بعد فٹنگ کے لیے ہم یہاں پہ اس کا بیس پہ نشان لگائیں گے بیس انچ سینہ انیس انچ اور اس کی کمر ہم رکھیں گے سولہ انچ یعنی آٹھ پہ نشان لگائیں گے اور ہپ جو ہے وہ ہم رکھیں گے یہ دیکھئے ہپ ہم نے رکھی ہے ایک اس انچ میرمنٹ آپ اپنے جسم کے حساب سے کریں گے جیسی آپ کی فٹنگ ہوگی ویسی آپ رکھیں گے یہ یہاں سے کندے کی گلائی ہوگی ایک انچ ڈیپ اور پھر اوپر سے آدھا انچ ترچھی کٹائی تو یہ فرنٹ حساب ہم پورا کٹ لیں گے کیونکہ جب فرنٹ کاٹیں گے تو پھر ہمیں پتا چلے گا کہ بیک کے لیے ہمارے پاس کتنا کپڑا اور کہاں سے ہم نے بیک کی کٹنگ کرنی ہے اب کمر اور ہپ سے ہم نیچے اس کی ای لائن شیپ بنائیں گے یہ دیکھئے اسی لائن کو ہم نے کنٹینیو کرنا ہے جو کمر سے آ رہی ہے کمر سے ہپ پہ آئیں گے ہپ سے اسی لائن میں ہم جائیں گے یہ دیکھئے اس طرح سے ہم اس کو ای لائن کر دیں گے آپ اپنی مرضی سے کھلا رکھ سکتے ہیں ویسے میں نے تھرٹی انچ رکھا ہے اس کو آپ اس کو تھرٹی سکس بھی رکھ سکتے ہیں یہ باہر ہم مارجن چھوڑیں گے سلائی کے لیے اتنا کپڑا چھوڑ کے ہم کٹائی کریں گے اب ہم اس کی کٹائی کرتے ہیں یہ دیکھئے سب سے پہلے ہم تیرہ کٹیں گے تین ساڑھے تین انچ سیدھا پھر آدھ انچ کی گہرائی اس کے بعد یہ کندے کی گہرائی اب سینے کی فٹنگ سے آگے ہم اس کو دو انچ رکھ سکتے ہیں اس سے زیادہ کپڑا ہم نہیں رکھیں گے کیونکہ ہمیں دوسرا حصہ کاٹنے کے لیے کپڑا چاہیے اور اس سے زیادہ کپڑے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی ہپ پہلی جگہ پہ صرف ایک انچ کپڑا رکھیں گے اور نیچے جاتے جاتے ہم اس کو آدھ انچ چھوڑ دیں گے یہ دیکھیں یہاں سے ہم صرف آدھ انچ کی گنجائش رکھ رہے ہیں نیچے سے کپڑا تھوڑا سا انبیلنس ہے تو اس کی میں تھوڑی سی ٹریمنگ کر دوں گی یہ دیکھیں یہ جو کونہ انچا نیچ ہے یہ اس کو میں سیدھا کر دوں گی فرنٹ میں نے آپ کو پہلے بھی شرٹ میں بتایا تھا کہ جو پیچھے سے یہ لمبی شرٹ ہوتی ہے اس کا فرنٹ بالکل سیدھا ہوتا ہے اس میں کوئی شیپ نہیں کرنی ہوتی اب یہ جو باقی ہمارے پاس کپڑا ہے اس کے اوپر ہم اپنا فرنٹ رکھیں گے آپ کے پاس جو کپڑا ہوگا آپ کو جہاں پہ وہ فرنٹ پورا آتا ہوگا آپ نے وہاں پہ وہ رکھنا ہے اور باقی جو کپڑا بچے گا اس میں سے بازو نکلیں گے پہلے آپ فرنٹ اور بیک کٹنے آرام سے وہ کٹنے کے بعد جو کپڑا بچے گا اس کے آپ نے بازو بنانے ہے یہ دیکھیں اب میرا کپڑا جہاں پہ پورا ہو رہا ہے میں اس کو ادھر سیٹ کروں گی یہ دیکھیں یہ آدھا انچ میں نے فرنٹ جو ہے وہ چھوڑا وہ بٹر لگانے کے لئے اور بیک جو ہے وہ میری گول ہے بند ہے تو وہ اس لئے آدھا انچ کم رکھی ہوئی ہے یہاں سے ہم تقریباً چار انچ کی اس کی گول کو کٹائی کر دیں گے یہ دیکھیں یہ بیک ہے ہماری اس طرح سے اب ہم ادھر سے بیک کٹیں گے اسی طرح سے یہ دیکھیں بیک ہم نے صرف ساڑھے ساتھ ہی رکھنی ہے اس میں ہم نے آدھے انچ کی گنجائش نہیں رکھنی یہ اس طرح کندہ کٹیں گے یہ پہلے تھوڑا سا سیدھا گئے پھر گھوم کے ادھر نیچے چلے گے جہاں پہ ہماری فٹنگ کا نشان ہے اس کے بعد ہم نے باقی کمیز کے ساتھ دوسری کمیز جو ہے وہ برابر رکھ کے کارتے جانا ہے یہاں سے ہم نے کوئی چیز بڑی چھوٹی نہیں رکھنی یہ دونوں چیزیں برابر ہوں گی بس بعد میں ہم یہ جو فٹنگ کے نشان ہے وہ کپی کر لیں گے اس کو ہم بیک پہ بھی لگا لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم یہ پورا کار جائیں گے امید ہے آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی اور آج کل چونکہ یہ فرنٹ چھوٹا اور بیک لمبا یہ بہت ان ہے فرنٹ اوپن شرٹ بھی بہت ان ہے تو امید ہے آپ اپنے سردیوں کے جب کپڑے بنائیں گے تو آپ یہ ڈیزائن آسانی سے بنا لیں گے اب یہ دیکھیں یہ پیچھے سے کٹنگ کرنی ہے تیرے کی میں نے ابھی اس کی نہیں کی تھی تیرہ ہاف انچ میں نے گہرہ کرنا ہے یہ تیرہ ہاف انچ گہرہ کر دیا اب تھوڑی سی اس کی شیپ بنانے کے لئے پیچھے سے میں کٹنگ اور کروں گی تھوڑا سا سٹریٹ رکھوں گی اور پھر اس کو گہرائی کٹوں گی یہاں سے ہم نے چونکہ بین والا گلہ بنانا ہے تو ہم نے اس کو تین انچ دیکھیں ساڑھے تین انچ گہرہ اور تین انچ ہم اس کو کھلا رکھیں گے یہ یہاں سے ہم اس کو گلہ کٹیں گے یہ ہم فرنٹ والے میں سے کٹ رہے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے فرنٹ والا گلہ کٹ دیا بیک والا ہم صرف آدھا انچ کٹیں گے اور اس کے بعد یہاں پہ کٹ لگا دیں گے تاکہ جب ہم تیرے سی ہیں تمہارے تیرے یہی پہ جڑیں ان میں کوئی فرق نہ آئے یہ دیکھیں بیک شولڈر کی تھوڑی سی میں ٹریمنگ کر رہی ہوں آدھا بیک شولڈر جو ہے وہ سیدھا رکھیں اور اس کے بعد اس کو گول کٹیں شروع سے گول نہیں کرنا اور نہ اتنا ڈیپ کرنا ہے جیسے فرنٹ ہوتا ہے اس طرح ڈیپ بھی نہیں کرنا بس دو تین انچ سیدھا رکھ کے تو اس کے بعد ذرا سا گول کٹ دیں گے لیکن فرنٹ والا جو کندہ ہوتا ہے وہ ایک انچ آپ نے ڈیپ کٹنا ہوتا ہے اپنی لائن جو ہم نے لگائی تھی اس سے ایک انچ ڈیپ کٹتے ہیں یہ دیکھیں یہ بارڈر ہے لیکن یہ سارا بارڈر میں یوز نہیں کروں گی اس میں سے صرف یہ جو درمیان والی رڈ بیل ہے وہ میں نے فرنٹ پہ لگانی ہے جو باہر چھوٹی رڈ بیل ہے وہ پائپنگ میں استعمال ہو جائے گی اور جو اگلا جو گرینی سا ہے وہ میں نے بازوں پہ لگانا ہے تو اس طرح سے اب یہ جو باقی کپڑا اس میں سے ہم بازوں کٹیں گے یہ دیکھیں اس کو دورہ کر لیں گے جتنا ہمیں کندہ چاہیے اب ساڑھے سات انچ والی شرٹ کے لیے ہمیں جاگر ساڑھے سات انچ تیرہ تو آپ کا جو کندہ ہے وہ کم از کم نو انچ آپ نے کٹنا ہے یہ دیکھیں یہاں سے جو آپ بازوں کٹیں گے وہ کم از کم آپ نے نو انچ کٹنا ہے اور آٹھ انچ پہ آپ نے فٹنگ کی سلائی لگانی ہے اب بائیس انچ بازوں ہیں لیکن ہم بائیس انچ بازوں نہیں لیں گے ہم نے آگے بارڈر لگانا ہے تو اس لئے ہم یہ اتنا ہم بارڈر کے حساب سے بازوں چھوٹا بنائیں گے کندے کی گہرائی جو ہے یہ تین انچ گہریہ آپ نے کٹنی ہے یہ دیکھیں یہ بازو ہمارا اب یہ بیل بازو بنانا ہے تو اس کے بالکل سینٹر میں ایک کرب ہم بنا دیں گے یہ دیکھئے اس ساتھ سے بیل بازو بنیں گے یہ دیکھئے یہ شرٹ ہماری جو تیار ہوئی ہے یہ اس کو ہم نے بین لگایا ہے اور فرنٹ پہ ہم نے بارڈر کی پٹی لگا کے تو اس کو الٹا دی اور جو بارڈر بچا تھا وہ ہم نے نیچے لیس کے ساتھ اس کی پائپنگ کیا یہ دیکھئے جو ایک دوسری ریڈ لائن بچوئی تھی وہ میں نے لیس لگائی ہے تو لیس کے ساتھ میں نے اس کی پائپنگ کیا یہ دیکھئے یہ آپ نے پورا گول کٹھا اس کو آپ نے لیس لگانی ہے یا پائپنگ کرنی ہے جوڑ نہیں رکھنا آپ نے اس میں آپ نے یہ جو گول بنانا ہے یہ پورا کٹھا آگے سے لے کے پیچھے تک آپ نے سارا کٹھا بنانا ہے اور یہ جو دو بارڈر ہم نے لگائے تھے ان کے نیچے کپڑا لگا کے تو اوپر ہم نے سلائیاں لگا دنیا تاکہ یہ بند ہو جائے یہ دیکھئے یہ اس طرح سے ہمارے شرٹ تیار ہو گئی ہے یہ دیکھئے یہ بارڈرس پہ ہے اس طرح اور یہ بازوں میں نے تیار کی ہیں بازوں میں آپ کو الگ ویڈیو میں بتاؤں گی آج صرف اس کی کٹنگ میں نے آپ کو بتائی ہے بازوں کی سلائی آپ کو دوسری ویڈیو میں بتاؤں گی یہ دیکھئے بین بین میں اپنی پچھلی کئی ویڈیو میں آپ کو لگانا سکھا چکی ہوں امید ہے آپ کو وہاں سے اس کی ویڈیو مل جائے گی اور آپ وہاں سے دیکھ لیں گے اس کو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آپ بھی اپنے کپڑے اس طریقے سے بنا سکتے ہیں سردیوں کے کپڑے بنائیے اور انجائے کیجئے میرے چینل سے جڑے رہیں ویڈیو دیکھتے رہیں تو آپ کو نئے نیڈیزین ملتے رہیں گے اچھی طرح سے دیکھیں تو آپ کو سارے طریقے ساری سلائیاں وہ آپ کو سمجھ آ جائیں گی امید ہے آپ کو کپڑے بنانے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو شیئر کریں ان کو بھی دکھائیں جو جو سلائی سیکھنے کا شکین ہے اس کو ضرور ویڈیو دکھائیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ